السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا مجھے پروف کر دیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کومل کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں مجھے یہ بس بتا دے کہ یہ کلیر آ رہا ہے سب کچھ کیونکہ میں ایک نئی جگہ سے آج کر رہی ہوں یہاں روشنی فین وین سب تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہا ہے بلر تو نہیں ہے اندھیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا میرے خیلے صحیح ہے شاید ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کی کلاس میں ہم یہ سب جو آپ کے پاس یہاں الحمدللہ کومل جزاکلہ خیرن کثیرہ آپ کو پتہ اب نواز محمدی سکھاتے ہیں اس سیشن میں مسنون دعائیں ہیں قرآنی اور مسنون دعائیں صبح شام کے مسنون اذکار ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحجد کی فضیلت اور دعائیں یہ انشاءاللہ سب آنے والا ہے ہم احساس تلے کے چل رہے ہیں درود ابراہیمی صحیح طریقے سے تجویز سے کس طرح سب چیزیں جو بھی میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ تجویز سے ہوگا دعا استخارہ دعا حاجت ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہاں با آئے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اپ لوگوں کو میں ساتھ کوپریٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں یہ رکھ دیتی ہوں چلی ایک میں فین ذرا سلو کر دوں چلے شروع کرتے ہیں آسولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یققه قولی ربی زدنی علما رگر ہم ہما کمان ربیانی صغیرو آمین یا رب العالمین اچھا ہمیشہ کی طرح ہم دعاوں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے آسولی دعایں تو ہو گئی پہلے بریدنگ ایکسسائس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ایکچولی تھوڑ سی تھکی دوں سفر کا تھکن ہے مجھے کافی ساری تھکن ہے تو اللہ کرے کہ میرے مو سے الفاظ بھی صحیح نکلیں اور میں پڑھا بھی صحیح پاؤں آمین یا رب العالمین کیونکہ بہت لمبا سفر تھا میرا ٹھیک ہے ڈیپ ڈریدنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرو ناک سے اکسیجن لیں گے لنگز میں جائے گی لنگز پھولیں گے یہ گرین کی نظر آیا اور ہمارا جو رائٹ اور لیفٹ جو ہاتھ ہیں اس کے پام ہمارے رائٹ اور لیفٹ جو ربز ہیں جہاں ختم ہوتے وہاں رکھیں گے جب سانس لیں گے تو وہ ہمارا لنگز پھولیں گے یہ پھولا ویسے آپ کو لگ رہے ہیں نا دیکھیں لنگز کے علاوہ جو میں نے آوٹر لائن بنائی ہے یہ بات کو شو کر رہی ہے اور پھر مو سے نکالیں گے اور پھر لنگز واپس اپنی جگہ آ جائیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری لنگز میں ہوا کی جو کپیسٹی ہوگی وہ لینے کی بڑھ جائے گی اور وہ سپونجی ہوتے ہیں تو اسے یہ ہوگا کہ اس میں سٹرنٹ پیدا ہوگی زیادہ سے زیادہ ہوا کو اپنے اندر رکھنے کی اور جب ہم ایک سانس کو کھینچ کر ہم پھر جب آیت پڑیں گے تو سانس ہماری جلدی ٹوٹے گی نہیں ٹھیک ہے اور دوسری سانس کی بیماریاں ہیں اس سے بھی ہمیں نجاد مل جائے گی ٹھیک ہے جو بچے اور بوڑے ہیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر جو تین سیشنز میں آپ کو کراؤں گی تین دفعہ تو ہر دفعہ سانس لینے کے بعد تھوڑا سا پاوس دیں گے تاکہ انہیں چکر نہ آئے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ سانس لوں گی میں بھی اسی طرح ہاتھ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی رکھیں اور لنگس پھولیں گے تو پیٹ پھولے گا فیل ہوگا تو یہ صحیح طریق ہوگا مطلب سانس لینے کا اور پھر جب باہر نکالیں گے تو پیٹ اندر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ کاربن ایکسائیڈ جو ہے وہ پوری کی پوری نکل گئے چلے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لے کے ایک دفعہ نکال دیا دوبارہ تیسری بار ٹھیک تو یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا اب ہم آتے ہیں کہ تلاوت کے دوران ہونٹوں کی حرکات کیا ہونی چاہیے اچھا جو کچھ بھی ہوگا وہ تجوید کے سنوں کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے ہم تجوید کے جو بھی ہمارا رول بن رہا ہے جو زیر زبر پیش ہے ہمارا اس کے حساب سے مو کھولیں گے ٹھیک ہے اگر مو جو ہے سیدھا کھولے گا تو کیوں کھولے گا یہ بتانے ہے ہونٹ گول ہوں گے تو کیوں ہوں گے ٹھیک ہے مو سیدھا کھولے گا دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے تجوید کے رسولوں کے مطابق اس کے علاوہ ہونٹوں کی کوئی حرکت نہیں ہوگی کیا نہیں کرنا ہم نے ہونٹ نہیں پھیلانے ٹھیک ہے اور نہ مو بگاڑیں گے بعض وقت ہم یہ ہوتا ہے تلاوت کی ٹیون ایسے بنا لیتے ہیں جو کہ گانے کے طرز پہ ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہاتھ بھی ہلتے ہیں سر بھی دھونتے تو وہ حرام غلطی میں آتا ہے بلکہ تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آجازی اختیار کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے یہ دیکھیں میں نے رکھا ہے نا زبر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی ہمیشہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور زیر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ فتح ہے کیسرہ دم کیکہ بات سے ہے پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں گے زیر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں اتنی دفعہ کرا چکے میں پچھلے سارے لیسنز میں تو اس لیے میں مختصرا اسے لے کے چل رہی ہوں اچھا پھر آپ قرآن کے حقوق کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہے ہم پر سب سے پہلا حق تو پانچ حقوق کہ قرآن کے ہمارے پر ایک سب سے پہلا اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے پھر اسے صحیح تجوید کے ساتھ مخارش صفات وقوف اور دیگر قواعد کے ساتھ پڑھنا پھر اس کو سمجھنا کہ اس میں رب العالمین نے لکھا کیا ہے پھر جب سمجھ جائیں گے پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں ہمارے لیے کرنے والے کام کون سے ہیں اور جسے منع کیا گیا وہ کیا ہیں پھر جب خود عمل کریں گے تو ظاہرہ ہمارا دل چاہے گا دوسروں کو پہنچائے ہم سے لوگ پہنچے گئے کہ آپ مطلب اتنے اچھے اخلاق اتنے اچھے آپ کے جو کردار ہے کیوں ہے وہ ظاہرہ پھر لوگ تجسس میں آ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں تو دین کے راستے پر ہوں تو یہ بھی ایک دعویٰ ہو گیا ٹھیک ہے اور خود بھی اس کی طرف بلانا بھی ہمیں اسے دعوت بھی دینی ہے لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کی ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے روٹین کا جو تھا وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا اور آج سکسٹین تھا ہمارا لیسن ہے تو پندرہ تک تو سوری ٹین تک میں نے وہ کرایا تھا آپ کو دعاوں کے ساتھ اب لاسٹ میں وہ کرتی ہوں پہلے یہ کرتی ہوں کیونکہ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ پہلے آپ یہ کریں تو اس لئے میں نے یہ پہلے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے تو پھر تھوڑے اس لئے پھر چینج کروں گے اسے ٹھیک ہے تو سورہ القاریہ پڑھیں گے پھر اسے انیلائز کریں گے کون کون سے رولز اس میں بن رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور اسے صحیح تجوید کے اصول کے مطابق ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا کہ کیا کیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی جاؤں گی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ لِلْمَنْفُوش مَنْفُوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوازِنُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوازِنُهُ فَأَمَّا مَوازِنُهُ ہاں دو کم جانب's ہمیشہ ہمزاد الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن حرف آتا ہے اور لام تعریف کی وجہ سے اگر یہ ساکن ہے لام تعریف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے حمزت الوصل ہمیشہ زبر لیتا ہے اور یہ قوف جو ہے قمری حرف ہے قمری حرف جو ہے یہ اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے لام تعریف کی وجہ سے حمزت الوصل زبر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں بار بار بتاتی ہوں ٹھیک ہے اور قوف پہلے درجہ کی تفقیح میں موٹا پڑ جائے گا مخفم ہو جائے گا علف جو ہے یہ قوف کے ساتھ یہ حرف مستعلیہ ہے ٹھیک ہے تو استعالہ کی وجہ سے زبان کی جب اوپا جا کے نرم تالو سے لگ جائے گی قوف تو قوری قوریعہ پڑھیں گے اسے ٹھیک ہے ال قوریعہ پڑھیں گے تھوڑا سا اسے انیلائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے حمزت الوصل لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سارے کہ حمزت الوصل ہوتا ہے یہ سارے ڈیٹیل میں بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں ابھی صرف میں صورتے لے کے چل رہی ہوں تاکہ آپ لوگ نماز میں اسے ادا کریں صرف ادائیگی آپ کو تجوید کے ساتھ آئے سب آشتہ سے آ جائے گا اچھا آپ دیکھیں اس کو میں نے گرین کیا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا ہے خالی علف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو مدی اصلی بن رہے ٹو کاؤنٹر سے کہیں گے قو 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 ریعہ یہ ترقیق کے ساتھ ری 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 اچھا ار رو رو اس میں جو ہے نا جو ہماری ساکن پر جو کہنا میں تقریر ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے اور رو رو ری مطلب موٹے تو پڑھے جاتے ہیں اور مخرج پہ ہم جاتے ہیں تقریر تو ہوتی ہے ری کے ساتھ جو ہوتی ہے اس میں کم محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے ار مخرج پہ جانے ہے ٹھیک ہے ایر باریک جب پڑھا جائے گا یہ اسے میں نے لیکھا ترقیق کے ساتھ اسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے باریک پڑھنا ہے مرقع کہہ یہ ٹھیک ہے اور میں دونوں جو ٹرمز ایوز کر رہی باریک بھی اور موٹا بھی یہ موٹا پڑھا جائے گا قو پہلے درجہ کی تفقیح میں اور یہ باریک پڑھا جائے گا یہ بھرے مو سے اور یہ خالی مو سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب ہم اس کو تائم مربوطہ ہے جس پہ پیش ہے جب اگر روانی کر رہے ہیں تو القورع تم القوریا پڑھیں گے لیکن وقت کریں گے تو القورع حمس واضح کریں گے ٹھیک ہے حیسا کے ان کا باریک نرمی سے حمس اس کا کہہ دیں ٹھیک ہے وہ واضح کرنے ہیں ہم نے اچھا پھر دوسری آیت میں بھی ہے مل قورع اب یہاں پہ ایک رول بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں ادائیگی تو اس کی ویسی ہے لیکن حمزت الوصل جو ہے اس پہ ہم نے ہی ڈال رہے بلکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ آپ مہین پہ زبر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں علف ہے خالی علف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں بھی کیا بڑھ رہا ہے مد اصلی بن رہا ہے علف مدہ ہے علف مبدودہ ہے ٹھیک ہے ٹو کاؤنٹس سے مد طبعی بھی کہتے ہیں سے ٹو کاؤنٹس سے کھینچیں گے اور یہاں آپ دیکھیں حمزت الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگیا ال تو مل قورع ہم اس سے پڑھیں گے ٹھیک ہے نظر نہیں آرہا اگر اس کو ساکن آ جائے گا تو پھر تو یہ حمزت بن جائے گا تو اس لئے کیا ہے خالی علف سے پہلے کہتے ہیں کہ زبر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے علف مدہ ہوتا ہے مد اصلی ہوتا ہے ٹو کاؤنٹس سے کھینچا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک ساکن یہ آ گیا جو حمزت الوصل کے بعد اب کیا ہوگیا دو ساکن اکٹھے ہوگئے اب جب دو ساکن اکٹھے ہوگئے دو لفظوں میں تو وہ نہیں پڑے جا سکتے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے جو ساکن اکٹھے ہوگئے اس کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا اس کو ڈراؤپ کر دیا اس کو ڈراؤپ کر دیا اس سے پہلے والی حرکت وہ لام سے ملا دی تو یہ بن گیا مل قوریع ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا اچھا جہاں میں نے حرکت نہیں ڈالی کیونکہ وہ اس چیز کو ہم لے کے نہیں چل رہے ملکہ پڑھائی میں وہ پہلے میں آ گیا تو اس وجہ سے شاید میں نے حرکت نہیں ڈالی ٹھیک ہے جان بوجھ کے لیکن یہ جو بھی نکتے اکتے رہ گیا آپ اس پہ غور کیجئے گا جو اجتماع و ساکنین ہیں کہ یہ کیا رول یہاں بنے دو لفظوں والا اجتماع و ساکنین ہیں اجتماع کا مطلب اکٹھے ہونا ساکنین یعنی دو ساکن ایک ساکن یہ ایک ساکن یہ ٹھیک ہے اور میں نے یہاں لکھا بھی پہلا ساکن یہ ہے اور دوسرا ساکن یہ اب سکرین شوٹ لے لیں تو آپ کے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا والیکم السلام اقرآ فائن تینکیو الحمدللہ آپ لوگ کیسے ہیں جزاکر اللہ خیرن کثیرو اچھا آیت نمبر تھری میں ہم آ جاتے ہیں و میں ادھروائک اچھا یہاں میں نے یہ دیکھیں یہ جو ہے مد منفصل جائز یہاں بن رہی کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ پہلا جو لفظ ہے وہ ختم ہو رہا ہے حرف مدہ پہ دوسرا شروع ہو رہا ہے لفظ جو ہے ورڈ دو ورڈ میں بن ہے نا منفصل فاصلے سے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے فور کاؤنٹس کھینچیں گے و میں میں نے بتایا تھا کیسے و میں ادھروائک ٹھیک ہے ادھر ادھر یہ ہمزہ قوتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمزہ قوتہ ہم مس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اسے پڑتے نہیں ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اسے ہم نے عائن نہیں بنانا یہ ہمزہ قوتہ ہے تو اپنے سے پہلے آواز کو کار دیتا ہے تو ہم نے اسے واضح طور پر اسے نکالنے ٹھیک ہے و میں ادھر ادھر و میں اے کہاں سے نکلے گا یہ آپ کو پتا ہے نا کہ کہاں سے نکلتا ہے یہ یہاں سے نکلتا ہے آواز کی ڈیبیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اقص الحلق ہے یہاں سے ہمارے پاس حمزہ نکلے گا ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو آواز کی ڈیبیا کے اوپر ٹھیک ہے اپنے سے ایسے ادا کرنے ہیں وے میں اید 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 قلقلہ ہوگا باریک والا اید اچھا حافظ زبر اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اید 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 اس میں ہونٹ بھی کھلتے ہیں اور تھوڑا سے جبلوں میں فاصلہ بھی آتا ہے لیکن حافظ زبر آتا ہے ٹھیک ہے وے میں اید اید روکا رو رو ٹھیک ہے روکا وے میں اید روکا اور موٹا ہوگا رو موٹا مخفم ہوگا اسے موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ یہاں دیکھیں یہ ہم نے یہاں تک کر لی وے میں اید روکا ملقوری آہ ٹھیک ہے ہم سے اس کا واضح کریں گے آگے یاو میں یا لین ہے واو لین ہے یاو یاو میں یاو میں یاو میں نہیں کریں گے وہ رونگ ہے یاو میں ون کاؤنٹ کے لیے زبر کی آواز جو ہے وہ اوپر جائے گی ون کاؤنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے خیال ہے یہ میں نے پیش ٹو یہ رہا یہ رہا پیش ٹو ٹھیک ہے یہ پیش ٹو ہے ہمارے بس یاو واولین ہے یہ دیکھیں یہ جو آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی ٹھیک ہے یاو میں حرکتیں ضرور ادا کرنے ون کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی یاو میں ٹھیک ہے یاو میں یاکو یاکو نن ناسو یاکو 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 باری کے سب میں باری کے یاو میں یاکو نن ناسو نن ناسو سو پہ اشمام کریں گے ہونٹوں کو ہم رول کریں گے ہونٹ ہمارے گول ہوں گے اور یہاں پہ حرف غنہ مشدد ہے نون بھی اور میم بھی کون سے حروف ہے حرف غنہ ہے یہ اور اگر یہ مشدد ہوگا تو ہم کہیں گے ہر غنہ مشدد یہاں پہ ٹو کاؤنٹس کا غنہ کریں گے ٹھیک ہے لانگیسٹ غنہ ہوگا ٹھیک ہے بتایا ہے میں نے نا اکمل ہوگا غنہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوگا یہاں پہ یہ ذہن میں آپ لوگوں نہیں رہے فرسٹ گریٹ کا غنہ ہوگا سارے ٹرمز میں یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں دیکھیں ان ناسو ان ناسو یہ کیا ہے لام شمسیہ ہے نون جو ہے یہ کیا ہے شمسی حرف ہے اس نے اپنے اندر لام کو مدغم کر لیا مرش کر لیا جس کی وجہ سے اب لام پڑا نہیں جا رہا ورنہ یہاں کیا تھا یہاں پہ لام ساکن تھا حمزت الوصل کے بعد ساکن آتا ہے اور اس کے بعد جناب نون پہ زبر تھی لیکن یہ اس نے کہا کہ اپنے اندر مرش کر لیا خود یہ مشدد ہو گیا اب جو لام ہے یہ نہیں پڑا جا رہا یہ سکپ ہو گیا ڈراؤپ ہو گیا لکھا جائے گا حمزت الوصل بھی ٹھیک ہے لیکن ہم اسے الگ پڑیں گی تو ہم بولیں گے ان ناسو ان ناسو لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑیں گے ٹھیک ہے یکون ناسو تو لام بھی ڈراؤپ ہو گیا حمزت الوصل بھی ڈراؤپ ہو گیا اور اس کو ہم نے 3 کاؤنٹس دے کے اور ہم آگے بڑھیں اور ناسو مدیسلی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں الیف خالی اس سے پہلے زبر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا اب آگے ہمارے پاسے اس میں توسط الام میں اور یہ را مخفم ہوگی ٹھیک ہے موٹی ہے کل فکا کہ کافز بکا ہے ٹھیک ہے کل فروشی کل فروشی اچھا اس کے بعد ہے المبسوس ٹھیک ہے المبسوس اب یہاں بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس میں نے تینوں چیزیں لکھیں ایک common ہے ابھی تو ہم آیت نمبر کس پر ہیں آیت نمبر فور پر المبسوس میں بتا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے بلکل یہ کمری حرف ہے اس نے پہلے اپنے آپ سے پہلے اس نے لام تعریف کو ظاہر کر دیا اگر میں اسے پڑھ رہی ہوں حمزت الویس سے پہ زبر آ جائے گی تو یہ ہوگا المبسوس اب یہ کیا کمری حرف جو ہے مرج نہیں کرتا لام کو اپنے اندر بلکہ ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے مخرج سے دور ہے اس لئے مرجنگ نہیں ہو رہے اگر مخرج کے قریب ہوتا تو یہ مرج ہو جاتا اگر اسے مرج کریں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے اس لئے مرجنگ نہیں ہو رہی المبسوس یہاں پہ کیا ہے مبسوس کیا چیز ہے یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے پتھلے والا ٹھیک ہے ال قلقلہ لام پہ نہیں ہو گا ال ال نہیں کہیں گے وہ قلقلہ ہو جائے گا رونگ ہو جائے گا ال توسط المبسوس اور یہاں پہ ہونٹ گول ہو جائیں گے ساکے اوپر ٹھیک ہے المبسوس المبسوس صافت لی المبسوس المبسوس پھر آگے ہمارے پاس وَتَقُونُ الْجِبَالُ وَتَقُونُ وَتَقُونُ الْجِبَالُ ٹھیک ہے ال جیبالُ ٹھیک ہے اب میں سارا اسے پڑھنوں کہ آگے میں نے لکھا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کَلْعِهْ مِل مَنس مَنس یہاں پہ کیا ہوگا اخفہ ہوگا مَنس مَنس ٹھیک ہے من نہیں کہیں گے من نہیں ہوگا کیونکہ ہائٹ کریں گے اخفہ حقیقی ہے مَنس مَنس سوش اور یہ آگے میں نے بھی لکھا ہے میں اس کا بتا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں المبسوس اور المبسوس الجیبال اور المنسوس یہ کیا ہے ان تینوں میں کیا چیزیں کومن ہیں کہ یہ لام تعریف میں ظاہر ہو رہا ہے اور یہ قمری حروف ہے میم بھی جیم بھی اور پھر اگین میم یہاں دوسرے اس میں ورڈ میں بھی آئے سیم ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے المب المب الجیبال المن تو یہاں پہ کیا ہے منس 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 تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اخفہ حقیقی ہو رہا ہے اخفہ حقیقی کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یا آپ کو پتہ چل گیا کہ لام تعریف ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کس کی وجہ سے کمری حروف کی وجہ سے ٹھیک ہے کمری حروف کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اخفہ کا میں نے آپ کو مولڈ بتایا ہے انک انک ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ میں نے یہاں منفوش ہائٹ کرنا ہے ہم نے کس کو نون کو ہم نے ہائٹ کرنا ہے اور ہم نے حرف اخفہ کے قریب جانا ہے ہم نے نون چھپائیں گے ہم اور حرف اخفہ جو ہے فا ہے اس کے قریب ہم نے جائیں گے المنف پہلے من کر کے باریک اخفہ کریں من 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 تو یہ کیا کہ میں نون کا اظہار کر رہی ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نون کا اخفہ کرنا ہے تو میں کیسے بڑھوں گی المنف منف یہ دیکھیں یہ سے میں نے چھپا لیا اور میں اس کے کریے منف منفوش یہ دیکھیں منفوش نون چھپا دیا المنفوش بالکل ہائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اس مولڈ میں آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں پیچھے میری لیسنس میں بہت ڈیٹیل میں بار بار ریپیٹیشن ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح آ جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب نیکسٹ آیا ہر غنبہ مشہدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں دوبارہ ہمارے پاس کیا ہے اخفہ ہے من سا قولت من سا قولت نہیں کہیں گے اور من سا موٹا نہیں کریں گے من پہ دیکھیں میں نے باریک پڑھ لیکن میں نے نون کا اظہار کیا میں نے تو اس کے اخفا کریں گے ہم کیسے کریں گے اب اسے لمبا کریں گے من سا موٹا ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا ہمس واضح ہوگا تا میں شدہ ہے شدہ کی خوبی ہم نے ساؤنڈ پروڈکشن میں پڑھا تھا کیا ہوتی ہے کہ بند ہو جاتی ہے سختی سے اور پھر پریشر بڑھ جاتا ہے پھر جب ہم اس کا ادا کرتے ہیں تو وہ پیچھے پریشر ختم ہو جاتا ہے فَأَمَّا مَنْثَقُولَتْ مَوَازِينُ ٹھیک ہے اور یہاں میں نے شاہ بتایا ہے جی ہاں یہ دیکھیں لونگست گھنہ ہر گھنہ مشدر ٹو کاؤنٹس بار بار ریپیٹیشن اس لیے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے ٹھیک ہے موس کمپلیٹ گھنہ ہوگا ہر گھنہ مشدر ٹو کاؤنٹس کا لونگ گھنہ ہوتا ہے کہتے ہیں ٹو کاؤنٹس ہے لیکن بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے منس اخفا ویرول ٹھیک ہے یہاں پہ لونگ گھنہ ہوگا وہاں لونگست گھنہ تھا منس اخفا منس اخفا قولت ہم سوازے ہوگئے یہاں پہ موازینو یہاں پہ مدیسلی دیکھیں جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کھینچ رہے یہ اس کو کھینچ رہے زبر کو ٹھیک ہے مدیسلی مدی طبعی ہے اور زینو زینو مدیسلی ہے یہاں مدہ بن رہے بان کاؤنٹ ہے اس کا ہم سوازے کریں گے ٹھیک ہے اگر روانی کریں گے تو موازینو نو نے باریکے نے جو ہے تھن ہے ٹھیک ہے موازینو وا وانی کریں گے وہ رونگ ہے ٹھیک اچھا آگے ہمارے پاس ہے ہاں فا ہوا فا ون کاؤنٹ ہوا ون کاؤنٹ رول ہوں گے لپس رول کریں گے فا ہوا فا ہوا فا ہوا تو یہ سیم رولنگ ہو جائے گی سیم رولنگ سے ون ون کاؤنٹ لگیں فا ہوا فا ہوا ون کاؤنٹ ون کاؤنٹ ون کاؤنٹ فی مدیسلی ٹو کاؤنٹ عی مدیسلی ٹو کاؤنٹ عیش عیش تیرہ 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 مخرج پہ جائیں گے صحیح تو پھر یہ سیادہ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ مخرج پہ نہیں تو پھر تیر تیر تو وہ غلط ہو جائے گا تیر رو تیر رو ٹھیک ہے فہو فی عیش تیر رو وی یہ دود موٹی ہے لیکن اس کے سیر کے ساتھ ہو جائے گی تو موٹائی میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی وی وی ٹھیک ہے رو وی یا 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 اسے موٹا یا کو موٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے حالی دعا جو ہے ہمارے پاس موٹی ہو جائے گی اگین پھر آگے دوبارہ سے ہوئی ہے وی ام میں من خفت ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں رو جو ہے مشدد رو کا ایک قانون ہوتا ہے اگر وہ زبر کے ساتھ مشدد ہو تو رو موٹی ہوگی ٹھیک ہے رو رو ہی شہتی ہے رو 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 ٹھیک ہے تو یہ موٹی ہے اور یہ دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ یہ جو مشدد ہوتا ہے تو اس پر پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے ٹھیک ہے زبر کے ساتھ ہے یہ میں نے پیچھ ایکسپرین کیا ہے علف مدہ مدہ طبیعی ہے ٹھیک ہے اسے ایک کاؤنٹ میں کر کے ہم کھینچیں گے ٹھیک ہے من خفت یہاں کونسا رول بن رہا ہے اظہار کا بن رہا ہے کیونکہ نو ساکن کے بعد ہر یہ اخفہ حقیقی وہ سوری اظہار حقیقی ہے ٹھیک ہے یعنی کونسے پھروڈ کی جو لیٹرز اس میں سے خوہ رہا ہے خوہ ابن الحلق سے اعداد ہوتا ہے من خواہ من 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 خواہ من خواہ نہیں کریں گے من خواہ نہیں کریں گے وہ رونگ ہوگا بلکہ من خواہ ون کاؤنٹ کا اس کا اظہار ہوگا ٹھیک ہے من خواہ فت خواہ فت خواہ 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 فت فا بھاریک ہے مشدد ہے تو اس کو جمعہ دیں گے ٹھیک ہے خواہ فت ٹھیک ہے ہم سے اس کا واضح کریں گے پھر وہ یہ میں置ی میں وی میں وی میں وی میں وی میں وی زی نو ٹھیک ہے یہاں اس کا حمoz واضح کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ یہ provider zwei counts کا ہوگا اور یہ اس لیے ریپیٹیشن ہیں بار بار تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آجائے بہت اچھے طریقے سے آجائے ٹھیک ہے اور ریپیٹیشن میں کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے ہمیں تھوڑی ٹیشو مجھے لا دے پسی میں آ رہا ہے اچھا جی آگے ہم پھر پڑھیں گے کونسی آیت ہے ہماری آیت نمبر سیون ہے نہیں سیون ہماری ہو گئی ہے سوری ایٹ بھی ہو گئی ہے اچھا آگے ف ام ہو ف ام ہو ٹھیک ہے ف و ان کاؤنٹ او اقس الحلق سے او ہم مخرج پر کریں گے حمزہ کا اے ای او او دیکھیں مو سے آپ دیکھیں او دونوں آپ کو ساؤنٹ آئیں گی اے 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 دونوں ساؤنٹ ایک تو آپ کا الجاک سے ادا ہو رہا ہے تو وہ رانگ ہو جائے گا الجاک سے ہم نے نہیں ادا کرنا ہم نے اسے اقس الحلق سے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ف ام مو او اے او موٹا نہیں کریں گے باری کے اے او ای ف ف و ان کاؤنٹ او و ان کاؤنٹ او ام مو ہر غنہ مشہدت تھری کاؤنٹس ٹو کاؤنٹس کا غنہ ہوتا ہے لیکن دھائی تین تک چلے جاتا ہے اور موس کمپلیٹ غنہ اکمل کہلاتا ہے ٹھیک ہے فرسڈریٹ کا غنہ کہلاتا ہے ہا وی اے ہا ڈرائگ نہیں کریں گے ہا کر کے نہیں کریں گے ہا یا ہا کر کے نہیں کریں گے بلکہ مت کو واضح کریں گے ہا 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 وی اے وی اے وی اے وی اے ٹھیک ہے وی اے وی اے نہیں کریں گے مشہدت نہیں ہے وی ی فا ام ہو ہے وی اے اور یہاں پہ ہمارے پاس مدے سلہ صغرہ بن رہی ہے ٹو کاؤنٹسوں سے ہم کھینچیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی واؤ نظر آ رہی ہے آگے ٹھیک ہے یہ واؤ نظر آ رہی ہے یہ جو پیش ہے یہ ہا کے اوپر ہے واؤ کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا مدے سلہ صغرہ ہے یہ واؤنٹسوں سے ہمارے پاس مدے سلہ صغرہ یہ اور یہ پیش ادھر ہے ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے نہ لکھنے کی اس وقت طاقت ہوتی ہے اور نہ سوچنے کی طاقت ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے لیٹرز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ ایسے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے مدے سلہ صغرہ ٹھیک ہے پوری ڈیٹیل میں میں نے پیچھے بتایا ہے ٹھیک ہے ہے ویہ مد واضح کریں گے ہاں کی یہ والی جو مد ہے اس کو ہاں سٹریچنگ مد ہے اسے صرف ٹھیک ہے ہے ویہ ٹھیک ہے اور اس کا ہمس واضح ہوگا ون ون کاؤنٹ اچھا جی ہو گیا یہ اور حرف کھونا مشدد بھی ہو گیا ٹھیک ہے پھر اگین و میں ادھروکا ٹھیک ہے آگے میں نے اس کو انیلائز نہیں کیا کیونکہ یہ میں نے پیچھے انیلائز کیا ویہ سب ٹھیک ہے و میں ادھروکا باری کا کا نہیں پڑیں گے اسے کی پڑیں گے میں میں ہی نارن پھر اگین اسحار کا رول ہو رہا ہے جب نارن ہم اس کو کھولیں گے تو آپ جب اسے کھولتے ہیں نارن نارن نہیں بولیں گے نارن ٹھیک ہے اور رون جب آپ نے کھولا تو یہ نون آپ کے پاس آگیا نون ساکین کا رول بنایا کونسا ہر ہے ہر ہر تو کیا بنا اظہار ون کاؤنٹ کا یہاں پہ ہم اظہار کریں گے ٹھیک ہے اظہار حقیقی کریں گے ٹھیک ہے ون کاؤنٹ کا اظہار حقیقی ہوگا تو نارن ہر اب اس کو بھی ہا کو ڈرائگ نہیں ہا کر کے نہیں پڑھیں گے ہا باری ہا می یہ می باری می یہ ٹھیک ہے تو یہ آج ہمارے یہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے نمازوں میں نمازوں میں آپ یہ صحیح طریقے سے پڑھیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس کو ریپیٹ کریں گے اور اسے پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا اور ایک دوہ میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ دوبارہ اسے پڑھ لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا بھر نہیں لیکن میں نے خیال القریعہ کر کے نہیں پڑھیں گے رونگ ہے اس نے تو بس ہوتے القریعہ ملقریعہ وما ادرک ملقریعہ یوم یکون الناس کال فراش المبثوث و تکون الجبال کالعہم المنفوش یہاں دیکھیں یہ میرے خالے میں نے میس کر دیا عیح عیح عین کی زیر ادا کریں عیح 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 عی 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 نیل منفوش 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 دیکھے نون ہائٹ کریں گے منفوش نہیں پڑیں گے منفوش 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 موازینه موازینه نو فهو فی عیش تیر رو تیر رو تیر رو تیر رو وی ام من خفت موازینه 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 تو یہ پھول ہوتا ہے نا قرآن جو ہے پھول ہے آپ سو جائے جا کے رومیسہ تینکیو سو جزاکاللہ خیر ان کثیرہ جس چیز پہ نیند آئے نا تو وہ کیا ہوتا ہے پھول پھولوں پہ نیند آتی ہے قرآن تو پھول کی ماندے نا نیند آئے گی کانٹوں پہ نیند نہیں آتی یاد رکھے گا اچھا جی اب قرآنی دعا پڑھیں گے ریبینہ سورہ العراف آیت 126 ٹھیک ہے اللہ ہمیں کانٹوں سے بچائیں ریبینہ پراموٹی باباریک مشدد ریبینہ شدہ ہے ٹھیک ہے اور مشدد ہے تو اس کا جمع واضح کریں گے ریبینہ افریغ 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 فا میں ہمس واضح کریں گے میں نے صفات پڑھائیں تھی کہ ہمس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سم واضح کریں گے افریغ افریغ علینا علینا کیا ہے چیزیں یہاں پہ لائی کیا ہے یا ساکر سے پہلے کیا آ رہا ہے زبر آ رہا ہے تو بڑھائی کیا ہے یالین ہے یالین ٹھیک ہے بڑھائی مسلمین ربنا افریغ علیہ ربنا افریغ نہیں کریں گے اس میں قلقلہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس میں رخواہ ہے اس رخواہ کو شو کریں گے کیونکہ یہ ساکن ہے ربنا افریغ علینا صبران وتوفف وتوففنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرمبردار بندے فرمبردار ہوں آمین یا رب العالمین یہ دعائیں سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگا کریں اللہ تعالی نے کیوں ہمیں سکھائی ہے تاکہ ہم یہ مانگیں ٹھیک ہے ربنا افریغ علینا صبر صبران وتوففنا مسلمین اچھا آخر کی جو نون ہے یہ ضرور واضح ہوگی ٹھیک ہے ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو یہ ضرور ہم واضح کریں گے ٹھیک ہے اور جو جماعہ افا کا نا وہ ضرور دینا ہے ٹھیک ہے ایکسنٹ ہمارا عربی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹریٹ نہیں پڑیں گے اب ہم آجاتے ہیں اسمہ الحسنہ کی طرف اسمہ الحسنہ اب کافی سارے ماشاءاللہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں سکسٹین کو آپ تھری سے ملٹیپلائے کریں تو ایسا ایسا الحمدللہ اللہ کرے آپ ریویجن کر رہے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیر آمین الویسع وا نہیں پڑیں گے وا کھڑا نہیں کریں گے الویسع الویسع ال توسط اللہ میں ٹھیک ہے اور جو ہمارا حمزہ ہے وہ باری کے ال نہیں پڑیں گے ال الویسع الویسع عین واضح کریں گے وسط وسط اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اور میں میننگز اس لئے بتا رہوں کہ ساتھ ساتھ آپ یہ یاد کریں جب آپ کو اینڈ ہوں گے یہ نائنٹی نائن اللہ کی صفات تو پھر آپ کو میننگز بھی اس کے ساتھ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ الہکیمو الہ اور ہر مخرج پہ الگ الگ جائیں گے جلدی نہیں پڑیں گے جو ایسے ہمارا پرانا طریقہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ریبک اس سے ایکسنٹ سے پڑنا ہے تو ہر لیٹر پہ ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے ہر لیٹر کا حق ادا کرنا ہے صفات اور اس کو اس کے مخرج سے صحیح نکالنا ہے کیسے ال مین کے مخرج اچھا میں نے مین کا فا کا جو مخرج آپ لوگوں کو بتایا ہے اور با کا کہ جب آپ اس کو اس مخرج پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مخرج ہم نے ادا کرنا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے مخرج پہ جانا ہے جیسے مین کا مخرج کیا ہے میں میں بے بے کا مخرج بے فے اے بے ایف ایم آپ دیکھیں کہ پورے دونوں ہونٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے با میں ماں میں اور فا میں تو اوپر کے دو دانت آرہے ہیں یہ بطن و شفت و سفلہ پر تو لیکن جب ہم جاتے ہیں اس کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے فوراں جو پہلا مخرج ہے اسے ہٹ کے فوراں اس مخرج کو پہلے پکڑنا ہے پھر اس کو مخرج وہ دینا ہے جو اس پہ حرکت ہے پیش کے شمام کرنا ہے وہاں پہ کیسے ال حکیم میں نے یہ نہیں بولا ال حکیم میں نے تو پکڑے ہی نہیں مخرج پہلے مخرج پکڑے پھر اس کو میں نے اشمام رولنگ کرنی ہے ال حکیم نرمی کے ساتھ ال حکیم بڑی حکمتوں والا ال و اچھا دیکھیں میں نے بھی ادا کیا نا تو میرے جو واؤ میں نے ادا کیا تو میرے دانت میرے ہونٹوں پر آگئے ہم اکثر ایسے کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے دانت نہیں آنے چاہیے دانتوں کے استعمال ہے ہی نہیں واؤ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہونٹوں کو ہم نے رول کرنا ہے اور ہمارے کیونکہ پرانا صدیوں سے جو بڑے ہوئے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے چالیس چالیس سال ہوگے جو غلط طریقے سے پڑے ہم نے اسے نکالنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے صحیح مخرج پہ جانا ہے کیسے ال و ال و دو دو ال و دو دو اچھا یہ سیم رولنگ ہے واو کی کیونکہ رولنگ سے ہوتا ہے پھر دال پھر واو پھر یہ رول پھر اگین دال کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے پیش ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسے ہم ساکن تو نہیں کر رہے نا تو پیش کے ساتھ پڑھنے گے ٹھیک ہے اور اگر ہم ساکن کریں گے تو کیسے پڑھیں گے ال و ال و دو دو ال و دو دو ال و دو دو اس پہ دود خلقلہ آ جائے گا ساکن ٹھیک ہے ال و دو دو ال و ال و دو دو ٹھیک ہے بڑا محبت کرنے والا اچھا جو ہمزت الوسل سے شروع ہو رہے ہمزت الوسل آرہے اس میں نا اور اس کے بعد کیا آرہے تمام ساکن لیٹرز آرہے اور ساکن لیٹرز تمام پڑھے جا رہے کیوں کیوں کہ قمری حرفیں آگئے قمری حرف کیا کر رہے لام ساکن کو واضح کر رہے اور لام ساکن جب واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ہمزت الوسل پر زبر آجاتی ہے تو ال و ال و ال و ال و ال واسع ال حکیم آپ نے پوچھا ہے کچھ آپ پوچھا اگر آپ نے پوچھا ہے اوکے اوکے کچھ میری بہنیں سسٹرز وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں تو میں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں سامنے آج فرس ٹائم الحمدللہ سامنے بیٹھ کر مجھ سے فرس ٹائم نوٹن لائف لیکن میں آئیم یوں کچھ دنوں کے لئے اس وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ جو پڑوسی ہیں وہ آئے میں تو سن رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تو میں جب ختم ہو جائے گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کے ہر چیز کا جواب میں دیتی ہوں تاکہ بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور جو وقت ہے میرا اس وقت میں میں آپ لوگوں کو کرا سکوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکیم ہوں تو اللہ کرے میرے موز سے الفاظ بھی اچھے نکلے صحیح اچھے کا مطلب ہے کہ صحیح قرآن کے جیسے لیٹرز ہیں اس کے حساب سے نکلے اور صحیح میں بتا سکوں کہ منٹلی کافی میں ٹائیڈ ہوں اچھے چلیم اب مہمان کی مزوان کے لئے کیا دعا ہونی چاہیے آپ کسی گھر جاتے ہیں ہم جاتے ہیں کھاپی کے اور تینکوی جزاک اللہ کہے کہ ہم واپس نکل آتے ہیں لیکن اس کے لئے خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی اور وہ دعا ہمیں کتنی کافی ساری دعائیں ہوگی ماشاءاللہ دعائیں ہوگی آپ لوگ کے پاس رات کو سونتے وقت کی دعا صبح جاگتے وقت کی واشوم جانے کی واشوم سے نکلنے کی وضو کے بعد کی دعائیں پھر ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد پھر گھر سے نکلنے کی گھر میں داخل ہونے کی سفر کی دعا دودھ پینے کی دعا کتنی دعائیں ہوگی ماشاءاللہ آپ لوگ کے پاس بہت ہوگئی کاش میں آپ لوگوں سے سن سکتی لیکن یقیناً آپ لوگ اپنے میرس کو اپنے سلسال والوں کو اپنے میکے والوں کو اپنے پروسیوں کو سب کو انشاءاللہ یہ پہنچا رہے ہوں گے اور میرے لئے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنے گا مجھے تو بڑی لالے چوری کہ میرے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا اور انشاءاللہ اللہم پیش ہے ہوں ہاں پیش ہوں تو اسے پیش دیں گے اللہ اللہ موٹی ہوگی کیونکہ سے پہلے زبر آرہی اللہ آنے پڑھیں گے ہم حمزہ کو باریک پڑھیں اللہ 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 باریک باریک لہم لہم الگ الگ کریں ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو پرناؤنس کرنے میں مشکل نہ ہو ٹھیک ہے فی ما فی ما رزق رزاق رزاق تاہم ٹھیک ہے قلقلہ ہے نا تو اسے موٹا قلقلہ ہے قوف رو موٹی زیبیری قوف رزاق رزاق رو رزاق تاہم ایک منٹ میں آ رہی ہوں ہے تھوڑا سا آپ لوگ موٹا سا موٹا سا موٹا سا ہم سو سوری ایک چلی میرے مدر بلا رہی تھی ان کے تو میں سکنی ٹھیک ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغ غ 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 بتا دوں یہ کر لوں میں تو پھر اس کے بتاؤں گی ٹھیک ہے لیکن را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ باریک پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے واغفیر لہم وارو اب را ساکن سے پہلے زبر آ گی تو وہ یہ موٹے ہو گی وارو وارو ہم ہوم وارو ہم ہوم اب ہاں پہ ہوم ہونٹ گول ہوں گے اور یہاں ان رول ہو جائیں گے میم کے اوپر اور اپنے مخرش پہ چلے جائیں گے اور میم ضرور ادا ہوگی اور ون کاؤنٹ کا جو اس میں غنہ ہے نا جو اس کی ذات میں موجود ہے وہ ادا ہو جائے گا ہم 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 ٹھیک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں اسے ٹھیک ہے اللہم باریک اور یہاں بھی را باریک ہے ریک ریک ٹھیک ہے اچھا میرے جو عربی ٹیچر تھے انہوں نے ابھی اجازہ جن سے میں نے لیا انہوں نے بتایا کہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ لوگ سے ذکر کیا تھا کہ کیونکہ ہم عربی ہماری زبان نہیں ہے اردو ہم بولتے ہیں تو ہماری جو زبان ہوتی وہ معلق رہتی ہوا میں مطلب ہماری باریک ہی نہیں ہے مطلب ہر طرح کے ہم لیٹرز جو ہیں وعدہ کر لیتے ہیں عربی کے باریک بھی ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی نے بچپن سے انہوں نے سنا ہوتا ہے پریکٹس کی ہوتی تو ان کی ظاہر ہے عربی لینگویج اور قرآن عربی میں ہوتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سے جو روہ باریک ترقی کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو پھر آپ کیا کریں تھوڑا سا سمائل کر لیں باریک اگر میں بغیر سمائل کی پڑھوں گی باریک لیکن مجھے عادت ہوگی تو میں پڑھ سکتی ہوں لیکن اگر آپ کو نہیں آرہی باریک نہیں ہو رہی تو تھوڑا سا سمائل کر لیں باریک باریک اور ہم سوازے کرنا ہے یہاں پہ کیف کا ٹھیک ہے جو اس صفت ہے اللہم باریک لہم فی ما رزقتہم واغفیر لہم ورحم ہم اچھا ہا اور ہا میں فرق ہے ہے نینا ہاں کہاں سے وسط الحلق سے نکلے گا ہاں وسط الحلق سے نکلے گا اور ہاں اقص الحلق سے نکلے گا دونوں میں ڈیفرنس ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ اس کو صحیح نہیں پرنانس کی گیا تو پھر لہنے جلی ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں اے اللہ اللہم باریک لہم فی ما اے اللہ ان کے لیے ان چیزوں میں رزقتہم برکتتہ فرما واغفیر لہم اور جو آپ نے عطا کی اس کے ساتھ پچھلے والے کے ساتھ ہی کنٹینیو کر رہے ٹھیک ہے برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دی واغفیر لہم اور انہیں ما فرما ورحم ہم اور ان پر رحم فرما تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کمپلیٹ دعا ہے کہ آپ کسی گھر جائیں وہ آپ کو جو بھی دے پانی دے یا کوئی بھی چیزیں کھانے کی چیزیں جس طرح کی چھوٹی سے بڑی چیز تک تو آپ نے کیا دعا دینی ان کو اللہم میں بارک لہم فی ما رزق فی ما رزقتہم واغفیر لہم ورحم ہم آمین یا رب العالمین اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نماز کی طرف نماز کمپلیٹ کر لیے الحمدللہ اب ہم نماز کے بعد کے عذکار پڑھ رہے تھے اور اس میں جو آج ہم تھوڑی سی لمبی ہے یہ دعا لیکن یہ دعائیں پڑھنے والے اسے ایمان پختہ ہوتا ہے یہ جو دعا آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن میں نے کہا تھا آج میں چھوٹی سی کلاس لوں گی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی جلدی میں ختم کر دوں ہے نا تو وہ میں بعد میں فضیلت کیونکہ تو چلتا رہے گا آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اچھا سوری ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں آپ کے ساتھ دیکھیں جلدی جلدی ریپیٹ کریں گے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھرتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ اکبار تین ایک دفعہ اور تین دفعہ کیا کہتے تھے استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ استغفیر اللہ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ اس کے بعد کی دعا ہے رب عینی علی ذکرک و شکرک و حس عبادتک اب جو دعا آج ہم پڑھیں وہ ہے لا الہم کھینچتے نہیں ہیں جس کا مطلب کیا اپوزٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود اگر ہم نہیں کھینچیں گے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ہے کوئی معبود تو ہم نے کھینچنا ہے کیسے لا مد منفصل بنے گی فور کاؤنٹس کھینچنا اسے ٹھیک ہے کیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد میں نے یہاں روا باریک کیا کیونکہ یہاں مددہ آ رہا ہے جب یہاں مددہ آتا ہے روا باریک ہو جاتی ہے جب ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں یا لین آتا ہے تب بھی یہ باریک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا یہاں تک پہلے توجمہ پڑھ لیتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ وہ اکیلہ ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ کیا کرنا ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس میں لیٹرز جہاں پہ باریک ہے باریک موٹے کا موٹا جہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچے گا ٹھیک ہے ہم سوازے کریں گے وقف کر دیا میں نے کیا ترجمہ ہے اللہ نہیں کوئی روک سکتا اس چیز کو جو تو دے ہم ساکن کر دیا میں نے وقف کر دیا ترجمہ پڑھتے ہیں اور نہیں کوئی دے سکتا اس کو جسے تو روک لے وَلَا يَنْفَعُ اِخْفَا نُون چھپائیں گے وَلَا يَنْفَعُ ذَلْعُعُعُ واضح کریں گے يَنْفَعُ يَنْفَعُ نَيْنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَلْجَدُ اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ قلقالہ تو ہے لیکن مشدد پہ ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے اس کو یہاں سٹریس دیں گے اس کو جمعو دیں گے مینکل جد اور باریک ہے دال اور جمعو کیا تھا جمعو سعودی عرب میں جب جمعو کو سمجھاتے ہیں ٹیچرز تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی ہے جو کیا پہج ہے اس کے بعد ایک سٹک ہے وہ زمین سے اٹھتا ہے پہلے سٹک کو زمین پر یوں گاڑ دیتا ہے پھر اس کے سہارے سے اٹھتا ہے اسے کہتے ہیں جمعو تو ہم نے بالکل اس کو اسی طرح جمعو دینے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنے ہے یہ دعا پڑھنی ہے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور لا نہیں پڑھیں گے لا اردو کا ایک سنٹ ہے لا لا نہیں ہے عربی کیسے پڑھیں گے باریک لا 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 یہاں پہ کون سا خفا ہے موٹا کیوں اور جو حمزہ ہے اس کی زیر ضرور این ای شیئن ہوتا ہے نا شیئن ہوتا ہے نا تو این قدیر باریک را قدیر را کے مخرج پہ جائیں گے اللہم لا مانع لما اعطایت لما اعطایت طا مدی طایت یہاں لین طا بارہی طای بارہی اعطایت ولا معقی لما منعت 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 لا تمنعت منعت نہیں پڑھیں گے منعت ولا ینفع ولا ینفع ولا ینفع نون پہ نہیں جائیں گے نون واضح نہیں ہونا چاہے اسے چھپانا ہے ہم نے تو حرف اقفہ کے قریب جائیں گے ولا ینفع لا ینفع ولا ینفع ففففع ذالجد من کالجد سبحانہ ربکا رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقن عذاب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما اور آق کے عذاب سے ہمیں بچا اللہ مجعل القرآن ربی ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزن وجلاء حسن حزن وذہاب ہم وغم یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین یا اللہ اس میں حمال شفا بھی اطاف فرمائے آمین ربنا تقبل منا منا انکا انتا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لیں تو سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے اور ہماری کوہتائیوں سے درگزر فرمائے اور تو بڑا ماف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معابود نہیں اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ہر اس بھلائی کی جس کو میں نے تیری نیہ سے کیا کرنے کا ارادہ کیا اور پھر میں اس میں شامل ہو گیا جو تیری ذات کے لیے نہیں تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ